بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے حوالے سے ایک اہم میسج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے لیکن رمضان کے اندر کوشش کریں یہ دو کام زیادہ کریں نمبر ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود شریف پڑھیں تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں یاد رکھیں رمضان برکتوں رحمتوں عظمتوں والا مہینہ ہے خوش نصیب لوگوں کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا تو بعض لوگ ماہ رمضان میں فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں جیسے بعض لوگ جو ہے ان کا وقت اگر کٹ نہیں رہا ہوتا وہ کرکٹ کے میچ میں لگ جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگ گیم کھیلنے میں لگ جاتے ہیں بعض لوگ فلم ڈرامے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں تو یہ کتنا برا عمل ہے کہ فلم ڈرامے آپ روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح آپ اپنے وقت کو کرکٹ کھیل کر ضائع کر رہے ہیں یا گیم میں مصروف ہو کر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ذرا آپ سوچیں اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم ناقدروں کو رمضان جیسا مبارک مقدس مہینہ عطا فرمایا تو یہ کرکٹ کا میچ جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی نینے بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ مسلمانوں کو عذیت و تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں تو لہذا اگر آپ جو ہے رمضان کے علاوہ کسی ایسے مقام پر کرکٹ کھیل رہے ہیں شرعی قیودات کے مطابق کھیل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے آپ اس طرح کھیل سکتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی دور پر ہم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد لوگ جو ہے اس طرح گلی میں شور مچا رہے ہوتے ہیں یا اثر کے بعد جو ہے اس طرح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بتانا مقصد یہ اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ آپ سے کہا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کریں دروش شریف آپ کسرت سے پڑھیں آپ اپنے وقت کو نیک کاموں میں صرف کریں مساجد کے اندر درس قرآن ہو رہا ہے درس قرآن میں شریکوں تراوی کے بعد خلاصہ تراوی جو بیان کیا جاتا ہے آپ اسے سنیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے بعد درس قرآن سننے خلاصہ تراوی سننے کا ٹائم نہیں اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت سننے کا ٹائم نہیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں دروش شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں لیکن اگر ٹائم ہے تو کرکٹ کے میچ کے لئے ٹائم موجود ہے بہرحال آپ شاید میری بات سے ناراض بھی ہو رہے ہوں گے لیکن بتانا مقصل یہ کہ رمضان کا مہینے کے حوالے سے کہ آپ کے بات یہ گارنٹی ہے کہ اگلے سال تک آپ زندہ رہیں گے اگلا سال آپ کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہوگا نہیں گارنٹی تو لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ ماہ رمضان کا جتنا وقت آپ کو یہ مل رہا ہے آپ کو فارق وقت جتنا ملے اس میں قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کسرت سے درود شریف پڑھیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ دیکھیں دنیا میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے اگر آپ میری بات نہیں مانتے یا میرے لئے آپ کوئی غلط بات بیان کرتے تو میری ذات کو کوئی نقصان نہیں میرا کام ایک اچھا پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ضروری تھا میں نے آپ کے سامنے پیغام پیش کر دیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ